ہیلو دوستو کیا آل چال ویلکم تو مائی چینل آزاد ایڈیٹنگ دوستو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اس طرح کی فوٹو ایڈیٹنگ کس طرح کر سکتے ہیں اور کیا اس کے اندر مطلب سیکرٹ ہے کیا ڈیٹیل ہے سب کچھ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے تاکہ اس کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنی کو ضرور ملے گا تو چلیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں پہل آئیکن ضرور دبائیں کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیو لازا رہتا ہوں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چلیں لسٹ گو ہم آ چکے ہیں اپنے کمپیوٹر سکرین پر یہ میرے گھر پہ ہی پکچر کھیجی تھی ہے ہماری کے پاس دوسرا پوز بنا کے میں نے پکچر کھیج لیا ہے تو پھٹا پھٹا اس کا ہم بیکگرانڈ رموف کریں گے بیکگرانڈ رموف کے لئے میں آرٹو سیلیکشن میں نے یوز کی ہے آرٹو سیلیکشن کا فوتو شاپ سکی میں یہ فائد ہے کہ وہ جلدی کوئی بیکگرانڈ رموف ہو جاتا ہے باقی اگر بچ جاتا ہے تو ہم اس کو مینویلی سر سے رموف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیدے تھوڑا بود یہاں پر ہے میں اس کو سیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر کسی نے فوتو شاپ سیلیکشن ٹونڈی ون اگر یوز کیا ہوا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس طرح سے مطلب بڑی اچھی اس کے اندر مطلب کٹنگ ہو جاتی ہے آرٹو ٹائم بچتا ہے تو یہ ہمارا بیکگرانڈ ہے بیکگرانڈ آپ کو بتا دوں سارے بیکگرانڈ آپ گوگل سے مل سکتے ہیں آپ کو پرنٹرس پر مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی یہ بیکگرانڈ پر میں یہ میں لگا دیتا ہوں ایڈجس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بیکگرانڈ کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ ڈونیں گے ہزاروں مل جائیں گے آپ کو بیکگرانڈ میں آپ کو لکیرہ فکر نہیں بنانا چاہتا کہ نہیں میرے لنک پر شیبوک میں لنک دیتا ہوں اس کا اگر ہیں آپ خود ڈونیں گے بہت مل جائے گا تو یہ میں فیس کو ذرا سا میں ذرا سوفٹ کروں گا اس کے لئے ہم مکسنگ گروش یوز کریں گے مسٹنگ گروش دیکھ لیں میری سیٹنگ کس طرح سے ٹھیک ہے اب میں کروں گا ذرا ہمارے شرٹیں اس کو تھوڑ ڈاپ کروں گا تو اس کو سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو میری سیلیکشن کرنے کا طریقہ اس طرح کا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں دوسری طریقے سے بھی کر سکتے ہیں ویڈیو میں نے تھوڑی دی فاسٹ رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ کو مین کونسپ سمجھ میں آئے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو مجھے ڈاپ کرنا ہے اپنے شرٹ کا کلر تو میں کس طرح سے کرتا ہوں کیا ٹیکنکی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھنا ہے اس کو پھر بلینڈ مون پہ ہم چینج کر رہا ہوں جو مجھے بہتر لگے اور پھر میں رکھ دوں گا ٹھیک ہے اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ہمارا بلینڈ مون چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے مجھے یہ تھوڑا بہتر لگ رہا ہے دیکھ کرنا ہے اس کو طرح اپوزیٹی میں کم کر رہا ہوں اور اس کی اپوزیٹی اور جو کلر ہے میرے ہاتھ پہ ہے تو ہاتھ سے میں سیلیکشن کر کے اٹھا دوں گا ٹھیک ہے آپ سیلیکشن آپ کے اوپر ہے آپ کس طرح کرتے ہیں فوٹو شاپ میں یہ فائدہ ہے کہ سیلیکشن تو آپ چھٹکیوں میں کر سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں موبائل ایڈیٹنگ کی ویڈیو بنایا کرو لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ فوٹو شاپ پہ آئے ہیں یہ دیکھیں آپ میں اس کو پہلے جیکٹ پہنا دوں میں مطلب کہیں اور نکل جاتا ہوں بات ہو بات ہو میں جو ٹیٹیوریل ہے وہ اس پہ نہیں رہتا ہوں تو یہ دیکھیں چلے اب اس کا اپنا ریموو کر دیں گے اس کا بیک راؤنڈ اور یہ ہماری بلوٹ جیکٹ ہے یہ ہم اس کو پہنا دیں گے ہمارے ہیرو کو ٹھیک ہے ہم اس کو سیٹ کرنا ہے سیٹ کرنے کا بھی آسان طریق ہے کنٹرول ٹی کر کے ٹھیک ہے اس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ فوٹو شاپ میں ہر چیز کر سکتے ہیں آپ کو آسانی ہے فوٹو شاپ میں مہن چیز آسانی ہے ٹھیک ہے پیک کارٹ بھی اتنی جگہ پہ ہے میں بنی کرتا ہے لیکن آپ کے پاس ایک اچھا آپشن ہے تو آپ اچھے آپشن کو یوز کریں گے نہ کوئی زیادہ محنت وغیرہ سمارٹ ورک کو آپ ترفیر کریں گے ہارڈ ورک کو سمارٹ ورک کو یقیناً تو یہ دیکھیں ہماری ایڈجسٹ ہوگی یہ تھوڑا سا باہر ہے اس کو ہم بھٹا دیں گے اوکے اب ہم دے دیں گے ہمارے بندی کے ہاتھ میں گن تو گن کا سب سے پہلے بیکگرانڈ کوئی کرتے ہیں بیکگرانڈ اس کا ٹھیک ہے اس کا بڑا بڑا بیکگرانڈ مووو کر دیا ہے ہم نے تقریباً تقریباً تھوڑا بترہ گیا ہے بلکل ای ون بیکگرانڈ موووو ہو چکا ہے تو یہ اب آ جائے گی گن ہمارے ہاتھ میں گن کو ایٹسس کر کے ہاتھ میں دے دوں گا اس کو سیٹ کرنے ہاتھ پہ کس طرح سے بہتر لے گا ہاتھ پہ کس طرح سے بہتر لگتی ہے یہ یہاں پر تھوڑا دے گیا اس کو بھی ریمووو کرتے ہیں چلیں اب تھوڑا اوپسٹی میں نے کم کی ہے اور ہاتھ پہ دیکھیں یہ ٹرگر پہ میری انگلی آ رہی ہے ٹھیک ہے اوکے ہے اب یہاں سے میں ہریزر لے کے تھوڑا تھوڑا ریموو کروں گا ہاتھ سے ٹھیک ہے اچھا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جہاں اگر مطلب آپ کو لگتا ہے غلط ہو رہا ہے کنٹرول لیٹ کرتے ہیں کنٹرول لیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری انگلی پر ٹرگر پہ آ جائے گی یہ ہاں اس طرح سے یہ پوری ریالٹی لگ رہی ہے ہماری پوری مطلب لگ رہا ہے کہ ٹریکر پکڑا ہوگا ہے اور بلکل تیار ہیں اچھا اب اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ تھوڑی بہت چیزیں میں نے یہ پرنٹرس سے یہ اس بھائی صاحب کی میں نے پکچر داؤنلوڈ کر لی اور اس پر سب سے پہلے میں اس کا بیلڈ مجھے بڑا اچھا لگا میں بیلڈ اس کا کوپی کر لوں گا ایسا تو پورا پورا پوز ہی اچھا ہے لیکن زیادہ وہ ہو جاتا اس کی گن بھی کوپی کر لیتے ہیں اس کی گن آگے لگا دیں گے سیمپل ہے سیلیک کیا کوپی کیا ادھر مار دیا ٹھیک ہے اب یہ چیز وہاں پر کرنے میں بڑی پراؤنگ ہوتی ہے یہ موبائل ایڈلنگ ہو تو جاتی ہے یہ نہیں بھی کہتا کہ نہیں ہوتی ہو تو جاتی ہے لیکن ایزی وے جو ہے سمارٹ وے زبر زدہ سکتا ہے اس کا بیلڈ بھی کوپی کرتے ہیں بیلڈ کوپی کریں گے بیلڈ کوپی کریں گے ٹھیک ہے کوپی کرنے کے بعد ہم اس کے پیچھے والی لیئر پر رکھ دیں گے ٹھیک ہے تاکہ یہ ریالٹی لگے ہاں بیلڈ ہم نے پینا ہو اس کی جو ٹانگ پر گن تھی وہ مجھ اچھی لگی تو وہ بھی میں ذرا سا نکال لیں گے اس کو گن کوپی کر کے سیلیکشن کر لیتے ہیں گن کو اور اس کو کوپی کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں دماغ کے اندر کوئی چیزیں تو بڑی اچھی چیزیں آپ کر سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ آگئی اس کو ہم گن ایٹس کریں گے لیکن اس کا بیلڈ ہے شاید پوری ٹانگ پر نہ آسکے تو ہم اس کا بیلڈ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایٹس کر لوں اس کا بیلڈ ہم لوگ کوپی کر لیتے ہیں یہاں سے یہ سیلیک کر کے کوپی مارا اور یہ یہاں پر رکھ کے ایڈجز کیا اور ڈاکی سائیڈ ہم ریزر سے ریموو کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا پورا بیلڈ ہو گیا ہمارا تقریباً پکچر کا کام کمپلیٹ ہے اب ہمارا پکچر کا کام کیا رہ گیا کلر کریکشن کا ٹھیک ہے اور اس بائی ساب میں مجھے کچھ نہیں چاہیے تو آپ بائی بائی ڈٹا تو آپ اس کو کرتے ہیں سب پہلے سب لیئروں کو ہم لوگ لیئرز کو وہ مرچ کر لیں گے سب کم آف کر کے کنٹرول آلٹرنیٹ شیفٹ کی دباؤں گا تو ہماری ایک لیئر بن جائے گی ٹھیک ہے اس کی میں کوپی کر لوں گا ٹھیک ہے اور اب اس کو ہم فیلٹر میں جا کے کیمرا روہوں میں جا کے اس کی تھوڑی کلر شیٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو کم زیادہ لگے آپ اپنے حساب سے بڑھا دیجئے گا میں اپنے حساب سے بڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کی پکچر کی نویت دیکھی جائے گی آپ کی پکچر کی نویت کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ڈیکنس میں تھوڑی وہ لگ رہی تھی باقی ییلو آرینج جو آپ کو بہتر لگے ٹھیک ہے یہ آل آور کلر ہے آل آور کلر کی تھیم کیا رکھنا چاہتے ہیں میں ذرا ییلو رکھنا چاہتا تھا ہم نے ییلو رکھ لی ٹھیک ہے سائٹ تھوڑی وہ ڈیکنس بھی دی چلے یہ تو ہو گیا اوکے ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں تھوڑا سا اور تھوڑا سا پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے جو بیکگراؤنڈ ہے اس کو ہم صرف بیلر کریں گے کیونکہ ہماری جو پکچر ہے وہ تھوڑی ڈال ہے اور پیچھے بیکگراؤنڈ بڑا شاپ آ رہا ہے تو ہم اس کے لئے ہم کیا کریں گے جس طرح سے میں کر رہا ہوں فیس پہ مت کیجئے گا پیچھے جو بلر ہے وہ کیجئے گا دیکھیں بلر ہو رہی ہے پکچر ہماری بیکگراؤنڈ بلر ہو رہا ہے ٹھیک ہے بہت اچھے سے بلر ہو چکا ہے اور پکچر میں کولیٹی آ چکی ہے نوٹ آوٹ پکچر میں کولیٹی آ چکی ہے اب ہم اس کو کر دیں گے کنٹرول ہی کے ساتھ مرز کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کے ساتھ ایک اور چیز کریں گے ایک لیر ایمٹی لے لیں گے اب اوپر کے ساتھ پہ بلو کلر کر دیں گے جس اب اس کا ہے اور نیچے کے ساتھ پہ اورنج کر دیں گے ٹھیک ہے یہ جسٹ ایک فلیور دینے کے لیے کہ پکچر زیادہ اورجنل لگے ٹھیک ہے اس طرح کر کے ہم اس کے بلینڈ موم میں جا کے اب آپ ڈاون اپ ڈاون کر لیں جہاں پر آپ کو کلر بیتر لگے وہ رکھ لیں اور پھر اس کی اوپوزٹی تھوڑی کم کر لیں یہاں تک تو اوکے ہو گیا ہماری پکچر اوکے ہو گئی ہے سوری یہاں تک تو ہماری پکچر اوکے ہو گئی ہے بلینڈ موڈ بائی کم کرتے کیا ہو گیا اس کو اچھا بلر 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 ٹھیک ہے تھوڑا سا بلر بھی کرنا تھا اوکے ٹھیک ہے اب یہ بلر ہو گیا اور اوپسٹی بھی کم ہو گئی آپ مرز لیئر کرنے کے بعد یہ دیکھیں کیا دبردس ہے آپ ڈوج تھوڑا کر دیں گے بھالوں پر اور فیس پہ بھی تھوڑا ڈوج کر دیں گے اور ریالسٹک لگے گی وہ لائٹنگ کی فیس پہ آتی ہے فیس اٹھ پڑا آپ کپڑوں پہ گن پہ لگاؤں گا شائننگ مارے گی ہماری گن ٹھیک ہے اسی طرح سے تھوڑا ڈوج آتھوں پہ یہاں وہاں پہ مار دیئے تاکہ ریالسٹک لگے پکچر یہاں پہ لگا ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ پکچر کیسی بنی اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا یہ پکچر آپ کیسی لگی ٹھیک ہے اور مجھے آپ سجیشن بھی دے سکتے ہیں کہ میں اور مزید کس کن ٹاپکوں پہ میں پکچر بنا ہوں ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا آخر میں میں بیچ میں تھوڑا لائٹنگ دیکھے آپ خوبصورت پکچر بنانے کوشش کیا ہے دوستو تو ضرور کمیٹس میں بتائیے گا کہ پکچر کیسی لگی آپ کو یہ دیکھیں بی فور آفٹر میں میں بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بی فور آفٹر کرکشن سے پہلے دبردست پکچر بن چکی ہے ہماری کپلیٹ پکچر ہو گئی ہے ٹھیک ہے ڈن ہے ہماری پکچر تو دوستو پکچر کیسی لگی ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور کمیٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو پکچر کیسی لگی ٹھیک ہے اللہ حافظ